سلطانہ ڈاکو بہت سے لوگ سلطانہ ڈاکو کو ایک فرضی کردار سمجھتے ہیں بعض لوگوں کی خیال میں انگریزی فکشن کی کردار رابن ہوت سے متاثر ہو کر یہ کردار تخلیق کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک حقیقی کردار ہے اور کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں جب یہ کردار غیر منقصیب ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھا انگریزوں کے دورے حکومت کی بہت سی فائلوں میں اس کا ریکارڈ موجود ہے اور سلطانہ ڈاکو کے سلچلے میں مختلف انگریزی افسروں کی محکمہ جاتی خطو کتابت کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان اور ہندوستان میں چند ایسے بزرگ بھی موجود تھے جنہوں نے اتفاقاً سلطانہ ڈاکو کو پوری طرح یا کم از کم اس کی ایک جھلک ضرور دیکھی تھی سلطانہ ڈاکو کون تھا وہ سلطانہ اور پھر ڈاکو کیسے بنا یہ آپ اس ناویل کو سن کر جان پائیں گے یہ تخیل کی مدد سے لکھا گیا کوئی ناویل کہانی یا طویل افسانہ نہیں یعنی اسے فکشن میں شمار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک حیرت انگیز حقیقی کردار کی سرگزشت اور اس کی سچی داستان حیات ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے آپ اسے سننا شروع کریں گے تو یقیناً اس میں کھو جائیں گے اور آپ کا تخیل آپ کو ان زمانوں اور ان مقامات پر لے جائے گا جہاں سلطانہ ڈاکو کا راج تھا اور جہاں ماں اپنے بچوں کو سلطانہ ڈاکو کا نام لے کر ڈراتی تھی تاہم وہ ڈاکو ہونے کے باوجود آج کے دور کے ان ڈاکو سے بہتر تھا جن میں سے کچھ نے بڑے بڑے عہدوں کے نکاب پہنے ہوئے ہیں کچھ نے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور جنہوں نے اس ملکے سادہ لوگ غریب اور کم علم عوام کو بہوکوف منا کر سال ہا سال سے ان کا خون چوس چوس کر انہیں قریب المرد کر دیا ہے اور اس ملک کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں خیرن دیش اردو داستان